دہشتگردی کیتی ہے تو دہشتگردی اگر کسی کوئی کرے تو پھر اسی کوئی نہیں رضایم کرتا ہے لیکن میں نے ساڑا امریکہ دوست بند ہے میں تو کہنی ہی امریکہ دشمن ہے لیکن ساڑی حکومت تو دوست بنایا ہے امریکہ ساڑا دشمنی ہے اور دہشتگردی دی واقعات نہیں اے دہشتگردی نہیں اے ساڑی خودمختاری اور سالمیت دے خلاف ایکشنز دینے گلتے دا سب دی جارہا تسی دیپتے جا کے لاؤں انہا واقعات دینال نہیں ملدا تو کی سٹیٹیجی ہوں دی گورنمنٹ دے جس طرح کسی اسمبلی دے اس پالیسی بیان دی گال رہ گی کی حکمتی عملی ہونی چاہیے پالیسی بیان بھی آیا اقراردار بھی پارلیمنٹ نے منظور کی تھی مسئلہ ہے کہ وہ دی ایکسی کیوشن نہیں ہوں دی مطلب ہے کی تصور یا کی تاثر لیا جایا پارلیمنٹ یہ خودمختاری دا اگر پارلیمنٹ جڑیئے یا زبان ہو کے متفقہ اقراردار منظور کر دیئے داش گردی دے خلاف کر دیئے انہوں اگئے اوڈے تعمل درامت کس نے کرانا ہے وہ تو حکومت نے کرانا ہے تو پھر ہر چیز ایسرہ صدق خانیج پہی رہ گی انہوں بھی آج بھی جو کچھ پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے یا اوڈا جواب جڑا ہے قائد حضب اثلاف نیتا ہے وہ تو نہیں سن سکے کہ بھی کیوں نا کیا ہوئے لیکن انہوں نے اہی کہا کہ قوم نو مایوس کیتا گیا ہے پھر سب تو وڈی گلوں نے کہا کہ بھئی وائی کیوں تو اسی اردوج کیوں نہیں بول دے ہم کلام ہو اپنی زبان کون دے رہا اردوجی بول دے نے تو آج مطلب سپیشل ہی آخر نہیں یہ اندھا ہے تو انہوں پتا ہے وہ جو مواقعہ تھے انگریزی دا سارا ذرا دور تک دور تک جڑیئے وہاں جائے جائے سمجھ جائے کسی کہہ کی رہے ہیں اے وکھری کر لے کہ قوم نو دی سمجھ نا خود نہیں سمجھ آیا اچھا جی بڑی سام نے کوئر پوائنٹ چکے ایسی اپنا بارسی صاحب ہے کہ ایویں اکس دے ڈے مطلب ریڈار نو جیم کر دینا اور ان دے کوٹ ہو نا دے کوٹ لیکن نہیں کیتا او کی متضاد بیان آج نظر آنڈے نے آج بھی یہ خبریں آئی تھی متضاد نے آج دی خبری دینا کہ یہ تو پانچ تیارے اڑے لیکن اس تو بعد کتھے چلے گئے آج بھی آیا کہ ساڑے ریڈار جیڑے سان وہ کام کر رہے سان لیکن تو اکھا ایک دیتا گیا پہلے پانچ تیارے اوٹھے اڑائے گئے تاکہ ادھر توجہ مطلوب ہو جائے اور اس باران ایک ٹیکنیکل یہ گلان ہے مسئلہ صرف یہ ہی ہے اتھ ہی گلان دی ہے کہ بھئی کس دوسرا ملک جیڑا ہے جنہوں اسی دوست بھی کہنے ہیں وہ کہا دی دوستی ہے وہ تو اڑے دیا کہ حملہ کار کے تے بندے مار کے تے چلے جاندہ ہے لاشاں بھی لائے جاندے نو دریا سمندر بورد دی کارڈی پہ جاندے میں دسو کس اڑے انکر پرسن جیڑے نے کچھ میڈی ہے دے لوگ جیڑے نے اوکڑیاں نلکڑیاں ملا رہی ہیں دور دیاں کڑیاں نے پتہ نہیں آندہ یہ کوئی نقصان دے چیز دے نہیں کس حوالے دا کہ بھئی جس طرح ہر چیز نو تسی وہ اوکڑیاں ملا لیندے ہو جنہاں دا از ایک کونسپٹی کوئی نہیں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں اس طرح سٹوریج نہ رہے گیرہ بچ کر دو منٹ پہ ہوا چار منٹ پہ یہ ہوا چھ منٹ پہ ہوا آٹھ منٹ پہ ہوا اس طرح وہ دا مطلب ہے کہ انکر پرسن جیڑے نے وہ واقعی ہو دیج ملوث مطلب جس طرح اے بی سی شروع کردے نے یا ایک کڑی نل دو جی کڑی ملاندے جاندے نے میں سمجھنا کہ اے حقائق توں انحراف ہے یا کہ توسی اندہ سپارٹ توسی ریپورٹنگ کر رہے ہو تو ان پتا چل او دیو ایچوی خامیاں رہ جاندی انہیں اے بہت زیبے تاستان بھی ہون دی یہ کہ بھئی چلو لوگوں نے اسی مطمئن کر رہے ہیں داس رہے ہیں لیکن لوگ میرا خیال ہے کہ بڑے ان سمجھ دار ہو گئے ہیں ہاں جی آجتہ ہی سے رہی پتا چل جائے گا کہ بھی لوگوں نے کی تاثر لیا اوزیر آدم صاحبی تقریر ہے آجتہ کولا جی درے دسو نا اسامہ کے ماران تو بعد انہیں فیر ہو کہا جی میں کیا سی پچھے پروگرام ایچوی ڈو مور 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 یہ ان والی گالے تھے مور دے بچ گالے ہوئے کہ انہیں سامہ اکتے انہیں کہا جی او نیٹ ورک کا کارنی نیٹ ورک جیٹے رابطے نے دنال اسامہ دنال انہ دے بارے دس ہے جی دوسرے انہیں نے کہا جی آسانو اسامہ دنال یہ بیویاں اور بچے نے دے دیو دے دے ہوگے ہوا لگی تھا قانون کی کہندہ ہے کوئی توڑا کی پلان ہے وہ کتھوں تھے مطلب نیشنل نے وہ کس طرح ایتھے کیام پذیر سن کی پلان ہوئے گا ایسی حوالے رہا پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی آج کیا ہے کہ دیکھو دوسرے ممالک بھی کہہ رہے ہیں سانو اپسوشنل کہنا پیار ہے کہ ایس ٹیم پاکستان سنسٹیو دور چھو گزر رہے ہیں لوکانوئے چیز دا اندازہ نہیں ہے گا پاکستان تے لیبل لگ رہے ہیں کہ شاید ایسی ایک ٹیرسٹ سٹیٹ ہاں تیسانو اے دو اے ایس کہہ رہے ہیں تیسی دیکھو برطانیہ نے بھی ساڑھی سپورٹ کی تھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں فرانس دے پریزیڈنڈ نے بھی سپورٹ کی تھی اے سنسٹرل کہ ایسی انہیں دیرتوں امریکہ دے الائز رہے ہیں انہیں لوگاں دی ایسی جڑی انشاہت تھا دیتیا نے آرمی نے شاہد تھا دیتیا نے فوج نے دیتی ہے ایف سی نے دیتیا نے اے ایس کر کے تے نہیں سی دیتی ہے کہ پاکستان دے ہوتی ہے اسٹیٹس لگے ہون ریسنٹلی تیسی دیکھو چین نے فل فلیچ تاوندہ تاوندہ ایسہار کی تا ہے کہ کسی قسم دے بھی پاکستان تے مشکل علاہت آئے تے ایسی پاکستان نو تنہانی چھڑا گیا ایسی بلکل بلکل ہے نو پوچھ لو تو میں اہی چاہنا ہے کہ چھانو پاکستان دے اندر ایسٹم یاک جہتی پیدا کرنی چاہیے دیئے اے بھی اپنی عوام نو ساڈی نو سمجھنا چاہیے دے کہ پاکستان حقیقت ہے پرائم نیسٹر نے دسی ہے نا پاکستان ایک ترقی پذیر ملکے پاکستان ایک ترقی آفتہ ممالک نہیں انتے وسائل لیمیٹڈ نے اگر اسی حکومت جڑی آرمی دا بجٹ بنا دیئے جدید ٹکنالوجی دی گال کر دیئے لازمین گالے کسی عوام دے پیٹ کٹ کے انہوں کو فسیلیٹیز پروائیڈ کر دیئے میں صرف میں چاہنا چاہنا ہے کہ ایک اچھی گال جڑی ہے نا پرائم نیسٹر نے تمام حقائق عوام دے سامنے راکھ دیتے ہیں دوسری گال جڑی میں تھا انہوں دسنا چاہنا نا اے دسنا چاہنا ہے کہ جڑی فوج ہے انہوں نے دوسری پاک چین تلقات دی گال لے کہ اندینے جی سمدر نہ ڈونگی اور مالیہ نہ لچی اور ایسے لیے جڑا بیان آیا ہے چین دا بڑا اوصلہ فضائی بایسے نا پتا دے ہیں اور تسیلیے دے بارے کچھ نے کچھ اے پریس دے وچ نہیں آیا ہے لیکن جڑی انفرمیشن میری ہے گی کہ پرسو رات یا کل چین نے امریکہ نو ایک پرائیوٹ پیغام بھی بھیجیا ہے کہ اٹیک آن پاکستان ویل بی کنسیڈر اٹیک آن چائنا تے اے تسیلی نوٹ کرو او دے بعد ذرا ٹون امریکہ دی کچھ بدلی ہے گی پہلی دفعہ انہوں نے کہے کہ اسی نہیں سمجھ دے کہ پاکستان دا کوئی ادارہ ملوثہ ہو سکتا ہے کوئی انڈیویجول زون تے ٹون انہوں دی بدلی ہے تے چین دا جڑا سپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسا ڈاس ہے مگر ایسی ایدروں چھاڑکے تھے ایدر چلے جائیے یہ ممکن ہے کوئی ساڑی پالیسی چاہے کہ ادھر جا تسیلی چین دنال تے تواڑی ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے گی لیکن خدا دے واسطے امریکہ دنال تواڑی سٹریٹیجک پارٹنرشپ نہیں ہے گی تواڑی غلامی ہے گی تسیلی ملک میں بیچ دیتا ہے امریکہ دے سامنے تسیلی ساری تواڑی سلامتی تواڑی سیکیورٹی ختم ہو گئی ہے امریکہ دنال غلامی کر کے اے سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے ہی نہیں ساڑے اگر کوئی سٹریٹیجک پارٹنر ہے گا تے وہ صرف چین ہے گا وہ امریکہ نہیں ہے گا سٹریٹیجک ڈائیلوگ دے دور ہو رہے ہیں اے سٹریٹیجک ڈائیلوگ کے ڈی ہو رہی ہے کی اہدے ویچ نکلے ہیں ساڑے لیے اور وزیر نا وزیر مجھے اے سمجھ نہیں آنی سے گل صاحب کہہ رہے نے جی وزیر آزم نے سارے حالات قوم دے سامنے رکھ دیتے ہیں اے وزیر آزم کے بجائے جیڑی انٹرنیشنل پریس تے میڈیا ہے گی تے جیڑی امریکن لیڈرشپ ہے انہاں نے زیادے فیکٹ سلوگان دے سامنے رکھ رہے ہیں کی وزیر آزم نے کچھ کیا ہی نہیں اور افسوس دے عدیس بیچ تے انہاں نے خود نہیں سمجھ آئی اور پڑھے سن دے انہاں میں ہی نہیں پتا چل رہی تھی کرا الفاظ کس طرح کہنا چاہیے دے مطلب ہے وزیر آزم نے خود کچھ نہیں پتا کی ہو رہے ہیں ہوتے بیٹر سن فرانس مہتر ماہ خود ہی اپنی بات کا گلدہ جڑا ہے ناو تجزیہ کر رہے دے ایک پاس ہے تو اسی پرائیم منسٹر تے تذکرہ کر دے جے کہ انہیں انگلیش سے سپیچ کی تی ہے دجھے پاس ہے تو اسی انٹرنیشنل کمیونٹی دے گال کر دے جے میری گال دے جے ان دیکھو انٹرنیشنل کمیونٹی دا بہت پریشر ہے اگر ایک ملک دا پرائیم منسٹر انگلیش سے تقریر کر دا ہے تو میں سمجھنا ہے اندر کوئی معیوب گال نہیں آگی وہ تے آئے دن ٹی وی تے بھی خطاب کر دیں دیں ریڈیو تے بھی خطاب کر دیں 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 انٹرنیشنل کمیونٹی نوز جنہیں تسیہ گلوبلائزیشن کہیں دے جے تسیہ امریکانا تلقات کٹ بھی دے ہوگے تو میں سمجھنا ہے کہ تسیہ ایک گلوبلائزیشن شبار نکلا ہوگے پورے ملک مینیشنل سب نوز سب نوز سلی دو فیر انٹرنیشنل کسیہ بھائیم سب کہنے کہ اپنی دا مرپور تفض کریں گے انہوں نے قومیونٹی کیا ہے سابہ کس طرح اوکامی اسلام تی کمیٹی بھی انہوں نے کیا ہے ساری اتھر تینسنی انگلہ نے کہا گے ہو جائے گا اسی تی اس سے ہوگا تو گا گیتی بھی چپیں ہی سچھی گالے میں چائنہ دی تسی کال گئے ڈاک صاحب نے بڑی اچھی کال کیتی ہے جڑی ایک قسم دی میں سمینہوں کے اندر دیم دسیئے گا انکریجنگ ہے بڑی افضلہ فضائے مسئلہ ہے کہ جڑا امریکہ نے جاٹ جپہ مارے آسانو وہ دیچہ تسی کسا نکلو گئے ٹھیک ہے چین تو مسلسل کہندہ پر کہ میں تو اٹھنال ہاں جڑا ہون ریسنٹلی ہو دا بیان آیا بڑی اچھی کالیں ایک قسم دی سپورٹ ملی ہے مارل سپورٹ بھی ملی ہے چلو اسے بنیاد تھی تو اسی اگے چلو کہ پھر کھا چکھا پاک گل کرو کبھی تو اسی چاند دیکھی ہو کس طرح کھا چکھا پاہ جی نے پیسے انہوں کو لیندیا کھا چکھا کس طرح پاہ گے چلو پیسے انہیں نہیں آئے جی نے تو ساتھ سمجھ رہے ہو مسئلہ پہی دیکھو جی صرف پیسہ دا مسئلہ پہ نہیں ہے دیکھ سیب چلو میں ترکل پوچھنا کہ دفاعی آلات اور ٹیکنیکل سپورٹ